بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بہت مختصر سوال آپ نے کیا ہے کہ جو سچا خلیفہ ہوگا اس کو پہچاننا کیا حضریہ ہوگا مولانا محمد کریم الدین صاحب سے در خواب سے جزاک اللہ عارف الزمان صاحب بات ہے کہ میں نے تو ابھی اپنی ابتدائی بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ووٹ بشک جو ہے وہ مومنین کی جماعت ڈالتی ہے اور لیکن دراصل جیسا کہ آیت استخلاف میں ذکر ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں تو دراصل یہ الہی تحریک چل رہی ہوتی ہے اب دیکھئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تمام قوم متفق ہو گئی اس پہ جب حضور کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد تو ثقیفہ بنو سائدہ میں جو ہے یہ اختلاف شروع ہو گیا تھا انسار کہتے تھے کہ خلیفہ ہمارے میں اندر سے ہونا چاہیے مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ ہمارے اندر سے ہو تو پھر یہ ہوا کہ ایک خلیفہ تمہارا ہو ایک خلیفہ ہمارا ہو لیکن آخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو بھی اختلاف کو دور کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنا کر ان کو متوجہ کیا کہ ایک ہی خلیفہ ہوگا اسی کو چن لیا جائے گا تو باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رقیق القلب تھے اس کے بالمقابل حضرت امارہ اور دوسرے بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ تھے اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر کی خلافت پر سب کو جو ہے متفق کر دیا تو یہ دراصل الہی تحریک ہوتی ہے جو دلوں کو اس کی طرف مائل کر دیتی ہے جب یہ خلیفہ منتخب ہو کے قائم ہو جاتا ہے تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالی نے اس کو کھڑا کیا ہے ورنہ پھر اختلاف ہو کے قوم تیتر بیتر ہو جاتی قوم کا شرازہ بھی کھر جاتا لیکن اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شرازہ مجتمع کر دیا پھر اب دیکھئے اس دور میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر صدر انجمن کے ممران نے بھی اور مسیح مہود علیہ السلام کے خاندان نے بھی اور اسی طرح سے اس وقت جو حاضر الوقت مومنین کی جماعت تھی متفقہ طور پر حضرت مولانا نور الدین صاحب کو خلیفہ منتخب کر لیا تو یہ دلوں کی تحریک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف چلائی ہوتی ہے تو جب یہ خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر دیا سچے خلیفہ کی علامت یہی ہے کہ اتفاق کے طور پر مومنین کی جماعت اس کو تسلیم کر لیتی ہے اختلاف اس میں نہیں ہوتا چنانچہ میں حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کو قدرت ثانیہ قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے اپنی وفات کی خبریں دیتے ہوئے الوسیت جو رسالہ لکھا ہے اس میں فلماتے ہیں سو اے عزیزو جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلا دے سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے ہوئے اس لیے تم میری اس بات سے جو میں تمہارے میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی یہاں حضور نے کسی کو منتخب نہیں فرمایا بلکہ قوم کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ حضور کو خود پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی کو قائم کرے گا جس پر اس کی نظر ہوگی تو جو خلیفہ قائم ہو جاتا ہے اور متفاقہ طور پر ساری قوم اس کو مان لیتی ہے یہی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے دلوں کو ادھر پھیڑ دیا پھر ایک آخری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں حضر خلیفہ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بزنی اللہ تعالیٰ کا جب انتخاب ہوا لندن میں سنتین تین کی بات دو ہزار تین کی بات کہ اس وقت تو بہت سارے دیکھئے حضرت مردہ مسرور احمد صاحب سے عمر سے بھی بڑے بہت سارے بزرگ موجود تھے سلسلے کے بڑے بڑے خدمت کرنے والے پھر اسی طرح سے پڑے لکھے ہونے کے اعتبار سے اگرچہ آپ نے اگری کلچر ڈیپارٹمنٹ سے جو ڈگری حاصل کی تھی لیکن آپ سے بھی بڑے بڑے ڈگری آفتہ لوگ جماعت میں موجود تھے پھر اسی طرح سے خاندانی وجہات کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو آپ سے بھی بڑے بڑے بزرگ موجود تھے تو ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے باغ دور کس کے سپرد کی کسی کو گمان بھی نہیں تھا بلکہ حضرت خلیفہ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن اسلعزیز بھی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انتخاب ہو رہا تھا تو مسرور احمد کا نام جب آیا تو میں نے سمجھا کوئی اور مسرور ہوگا میں تو نہیں تو گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے قابل لوگوں بڑے ڈگری آفتہ لوگوں بڑے عمر رسیدہ لوگوں کے اندر سے بھی ایک ایسے شخص کو چن لیا جو ان سے ڈگری سے اعتبار سے بھی کم تھا عمر کے اعتبار سے بھی کم تھا اور ہر لحاظ سے کم تر تھا لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ تھی سب نے اس کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا اور ساری دنیا نے ٹیلی ویجن پر دیکھا کہ متفقہ طور پر سب نے جو ہے آپ کی بیعت کر لی تو یہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے جو اس کے آہ تائید میں ہوتی ہے اور اس کو قائم کر دیتی ہے اور اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس رنگ میں خلیفت المسیح خامس سعید اللہ تعالیٰ بی نصری بن عزیز خلافت کی باگے دور سمالتے ہوئے جماعت کو ترقی کی طرف جس رنگ میں لے جا رہے ہیں اور ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے اسی شخص کا انتخاب کیا جو اس کا حق دار تھا موسیقی موسیقی موسیقی